متفق کا لاعمل تلاش کیا جائے نہیں تو ایسے واقعات جو ہے نا ملک کو یا دنیا کے مختلف ممالک میں ایک ایسی آگ سلگا سکتے ہیں جو بڑی لقصان دے ہوگی تو یہ اس وقت ہر پاکستانی کا اور ہر مسلمان کا دل دکھا ہوا ہے مجودہ حکومت اور آئی ایمت کے مائدہ کو اپنی کامجابی قرار دے آپ اس مائدہ کس طرح دیکھ رہے ہیں پاکستانی کون کے لیے بہتر ہے دیکھئے ارزی ہے ایک مائدہ ہوا ہے ایک نو ماہ کے لیے تین بلین ڈالرز کا سٹینڈ بائی ارینجمنٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے آیا ہے اس سے یہ تو ہوا ہے کہ جو امیڈیٹ ڈیفولٹ کا خطرہ تھا اٹل گیا اس حد تک تو مجھے اس مائدے کی افادیت کا احساس بھی ہے لیکن سوال یہ ہے کیا یہ حل ہے یہ حل نہیں ہے یہ ایک سٹاپ کیپ ارینجمنٹ ہے اور اس سٹاپ کیپ ارینجمنٹ میں آپ کے چند ماہ گزر جائیں گے اس کے بعد کیا ہوگا ہمیں اس کا حل تلاش کرنا ہوگا ہمیں اپنے ہاؤس کو ار آرڈر کرنا ہوگا ہمیں جو ایکنومک ری سٹکچرنگ ریکوائیڈ ہے اس کے طرف آگے جانا ہوگا اگر نہیں جائیں گے تو ماضی میں بھی ہم نے کئی مائدے کیے جن کو پایا تکبیل تک نہ پہنچا سکے تو یہ ایک اور اس کا شاخصانہ ہوگا شامل صاحب آپ کمران خان صاحب آرہے ہیں کیا ایسے ملوکات ہیں کوئی پارٹی کے بارے میں کوئی ڈسکس ہو رہا ہے کیس تکام پارٹی کو کس طرح پانٹر کرنا ہے یا کیا کرنا ہے دیکھیں ہر پولٹیکل پارٹی اپنے لا عمر کے بارے میں غور و خوض کرتی ہے یقیناً تحریک انصاف بھی کر رہی ہے ہم سیاسی طور پر قانونی طور پر پور امن طریقے سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور انشاءاللہ بڑھیں گے آئین اور قانون کے دارے کے اندر رہتے ہوئے وہ تشریف لا رہے ہیں ہم کی کیسز ہیں وہ جب بھی دارت طلب کرتی ہے حاضر ہو جاتے ہیں میرے کیسز ہیں میں آذر ہوا ہوں یہاں ملتان کل پانچ کیسز ہیں وہ جو وہاں حاضر ہونا ہے اور وہاں تیکر قانونی لباز بات پوری کرنی ہے تو اس لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا